معروف مسلم سکولر پرفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے کیوں کا توفہ نصیب ہوا یہ وہ مہینہ ہے جس کے صدقے مصطفیٰ کریم نے اللہ سے امت کی بخشش کی منصوری دیتا ہے اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر دو مقامات کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر نیراج کو بیان کیا دنیا کا تصور یہ ہے کہ جب کوئی ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے تو اگر وہ عدیب ہے، لکھاری ہے، پڑھنے لکھنے سے دلچسپی لکھتا ہے تو وہ اپنا سفر نامہ مرتب کرتا ہے یا کوئی استاد ہے تو اس کا شاگرد اس کے ساتھ ہے تو سفر نامہ اس کا بیان کرتا ہے کوئی پیر ہے تو اس کا مرید سفر نامہ بیان کرتا ہے قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے سفر میراج پر کہ سفر حضور نے کیا ہے سفر نامہ مصطفیٰ کے رب نے بیان فرمائے اور فرمایا لوگو سبحان اللہ اصراب عبدہی پاک ہے وہ ذات پاک کس چیز سے پاک ہے؟ ہر کمزوری سے پاک ہے ہر نقز سے پاک ہے ہر زد سے پاک ہے ہر ند سے پاک ہے ہر سکم سے پاک ہے وہ ذات جو ہر اجز اور نقز سے پاک ہے اس نے اپنے بندہ خاص کو یہ سیار کروائی ہے اور اب بھی نہیں اپنے بندہ خاص کو حسراب عبدہی ساری دنیا یہ کہتی رہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرا بندہ ہوں مگر اس مصطفیٰ کی بندگی پر قربان جائیں جن کو رب کہہ رہا ہے محمد میرا بندہ ہے صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو سیار کروائی رات کے مختصر سے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک یہ لوگ کہتے ہیں یہ مسیطر لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں جو جمعے پڑھتے ہیں جو جلسوں میں جاتے ہیں ہم تو فلان جگہ پر جائیں فلان جگہ پر اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی بھی سفر کرتا ہے تو ایک مسجد سے دوسری مسجد کا سفر کرتا ہے تو اللہ کو اتنا پسند ہے یہ مسجدوں کا سفر کرنا کہ کبھی اس مسجد میں ہے کبھی اس مسجد میں ہے رب کی منشاہ بھی پوری ہو رہی ہے نبی کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اللہ چاہتا تو مسجدوں کے بغیر بھی لیکن اپنے گھر کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ٹریول کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی مسجد ہے اور اس زمینی کائنات میں اس کا اینڈ پوائنٹ زمینی کائنات کا وہ بھی مسجد ہے تاکہ خدا کے گھر سے سفر کا آغاز ہو خدا کے گھر پر سفر کا احترام تو مسجد اللہ ذی بارکنا خولہ ہو جس کے اردگرد برکتے ہیں مسجدوں کے اردگرد برکتے ہوتی ہیں بیت اللہ شریف آپ اس کو دیکھ لیں مسجد نبی شریف کو دیکھ لیں اور یہ بیت المقدس مسجد اقصہ اس کے اردگرد بزرگوں کے مزارات ہیں پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں مسجدوں کے ساتھ بھی مزارات ہوتے ہیں تو برکتوں کا باعث ہے وہ جگہ اللہ ذی بارکنا ہولہو لیڈوریہو من آیاتنا تاکہ اللہ اپنے بندہ خاص کو دکھائے اپنی قدرت کی نشانیاں کہ میرے محبوب جون جون تو میری قدرت کی نشانیاں دیکھتا جائے گا تیرے یا میرے اوپر جو محبت کا تعلق ہے بندگی کا ہے اس میں اور خوبصورتیاں پیدا ہوتی چھری جائیں گے اور وہ سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سفرے میراج بہت بڑا پیغام ہے امت کے لئے بہت بڑا پیغام ہے آج ہم اکیسویں سلی میں ہیں اور انسان چاند تک پہنچ گیا ہے اور اس کے اوپر کمندے امریکہ کے اندر ایک ایسی کمپنی ہے کہ جو باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کرتی ہے کہ آپ نے چاند کے اوپر بھی اگر پلات خریدنا ہے تو آپ اتنے ڈالرز جمع کرائیں اور وہاں آپ کے نام کا یہ پلات الارٹ کر دیا جائے تو جو شکین قسم کے لوگ ہیں وہ پھر چند فیو ہنڈر ڈالرز ہیں وہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ایز ای سیمبل آف آنر ہم یہ کہیں کہ وہاں بھی ہمارا پلات ہے تو انسانی اقل سائنس فکر جد و جہو ٹکنالوجی جہاں تک جا سکتی تھی چلی گئی مسلمانوں ہمیں فہر کرنا چاہئے ہم اس آقا کے غلام ہیں شبہ مراج شاند بھی مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے تھا سورج بھی نیچے تھا اور قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورج اور چاند سے اونچے تھے اور یہ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ سورج سے ٹپ کر جدا ہوئی ہے اس طرح کے یہ زہل ہے مریخ ہے مستری ہے مختلف سیارگانے فلقی ہیں تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ اس زمین سے اٹھ کر سورج اور چاند کو اپنے قدموں کے پیچھے چھوڑ کر خدا کی اغوش قربت میں جا رہے تھے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں اروج آدم خاکی سے یہ انجم سہ میں جاتے ہیں اروج آدم خاکی سے کہ خاک سے اٹھ کر آنے والا آدم یعنی آدم کا بیٹا اور انسانیت اب البشر بھی جس پر ناز کریں وہ مصطفیٰ اس پر وہ اس ارز خاکی سے اٹھ کر آنے والا انجم بھی سہ میں جاتے ہیں یہ ٹوٹا ہوا تارہ کہیں مہ کامل نہ بن جائے کہ جو زمین سورج سے ٹپ کر جدا ہوئی اس سے آکے اٹھ کر آنے والا انسان کامل اور انسان مرتضی آج زہل کو مریخ کو مشتری کو سورج کو چاند کو ساری قائدان کو اپنے قدموں کے پیچھے چھوڑ کر اور کعبہ کا حسین کی بلندیوں پر پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر کے صدرہ تل منتحہ یہ وہ جگہ ہے حضور نے اس کی مثال دی کہ بیری کی طرح کا ایک درخت تھا موٹے موٹے اس کے بیر تھے تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ بکہ اے نور بنا ہوا تھا قرآن مجید نے بھی اس بات کی اس جگشہ صدرہ تل منتحہ جب صدرہ کو ڈامپا جس چیز نے ڈامپا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی وہاں پر ہے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا محبوب آ رہا ہے ہمیں بھی دیدار کی طلب ہے ہنچا بولو نا ہم بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا سارے ملائکہ سترہ درخت پر جمع ہو جاؤ جب میرا محبوب یہاں سے گزرے گا تم سارے جمال مصطفیٰ کا دیدار کرنا تو وہ سارے اس کی ٹہنیوں پر شاہوں پر بیٹھے ہوئے تھے حضور کی چلک دیکھنے کے لئے اور وہاں یہی فرشتوں کا آخری سٹاپ بھی ہے اسے آگے فرشتے نہیں جاتے اللہ کا میسج رسیب کرتے جبرائیل امی اور پھر اللہ کے رسولوں تک اللہ کے رسولوں تک وہ میسج کنوے کرتے ساری کنورسیشن گفتگو کب پوائنٹ وہی ہے تو علماء نے لکھا حدیث میں آیا کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت امہ حانی کے گھر سے لے کر بیعت اللہ شریف تک اور وہاں سے مسجد اقصہ تک اور وہاں سے پہلی آسمان تک پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتھویں آسمان تک پھر صدرت المنتحہ تک جو ساتھ لے کر آنے والے تھے جبرائیل امین وہ وہاں رک جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا جبرائیل آگے چل انہوں نے عرض کی لاؤ دناؤ تو تن مالا تن لکت رکتو اگر سرابرابر بھی آگے جاتا ہوں تو جل کر رات ہو جاؤں گا آگے میں نہیں جا سکتا صرف آمینہ کا لاری جا سکتا آگے میں نہیں جا سکتا مولانا کوسر نیازی مرہوم نے بڑی خوبصورت وات لکھی تھی انہیں لکھا تھا ان کی عظمت کی جلت دیکھ کے میراج کی شب ان کی عظمت کی جلت دیکھ کے میراج کی شب کب سے جبرائیل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے کہ جبرائیل بھی سوچتا ہے کہ میں نوریوں کا سردار ہوں میں اسی آگے نہیں جا سکا یہ کیسا افضل البشر ہے کہ اس سرحدوں سے بھی آگے جا رہا ہے اور پھر علماء نے اس پر بڑی کہ انہیں کہا کہ جبرائیل امین اس کا آخری سٹاپ وہ ہے کیونکہ جبرائیل جو ہے وہ مخلوق ہے بولو جبرائیل وہ مخلوق ہیں فرشت انسان بھی مخلوق فرشتے بھی مخلوق جنات بھی مخلوق جمادات بھی مخلوق ہوائیں بھی مخلوق زندگی بھی مخلوق موت بھی مخلوق میں اللہ کی ساری محلوقات کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تو جبرائیل بھی امتی ہے میکائیل بھی امتی ہے انسان بھی امتی ہے جنات بھی امتی ہے زندگی بھی امتی ہے موت بھی محمد کی امتی اس وجہ سے موت نبی کو نہیں مار سکتی موت نبی کے قدموں میں جا کر خود حیات بن جاتے ہیں حضور اس سے آگے تشریف لے کر جاتے ہیں وہ یہ جو ستارہ چمکہ سورہ النجم کے اندر ارشاد فرمایا وَن نجمِ اِذَا حَوَا قسم ہے ستارے کی جب وہ تلو ہوا جب وہ چمکا یہاں ایک بڑا امپارٹنٹ لکتہ ہے یہ سورہ النجم ہے بولیے سارے سورہ النجم یہ 27 پارہ ہے اس سے پہلے جو سورت ہے وہ سورہ تور ہے سورہ اتور اس سے پہلی سورت اتور ہے سورہ اتور جہاں ختم ہوتی ہے وہ آیت یہ ہے وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّتْ خُو وَإِطْبَار النجم کہ رات کے وقت بھی میرے حبیب اللہ کی تسبیح بیان کرو اور جب ستارے چمک چمک کر ڈوب جائیں اس وقت بھی اللہ کا ذکر اور تسبیح کرو تو جہاں سورت ختم ہو رہی ہے وہ لفظ ہیں اتبار النجم نجم نجم کی جمع ہے نجم سنگلر ہے نجم پلورال ہے وہ واحد ہے یہ جمع ہے پوری سورت ختم ہو رہی ہے نجم پر اور نئی سورت شروع ہو رہی ہے قسم ہے ستارے کی پہلی سورت ختم ہوئی جب ستارے ڈوب جائیں جب ستارے جمع کی بات کی جب ستارے ڈوب جائیں اور نیا چپٹر نئی سورہ اس کا آغاز کیا ایک طرح بات ہوئی کہ جب ستارے ڈوب جائیں دوسری جگہ فرمایا قسم ہے اس ستارے کی جو چمک اٹھا ہے اس میں بڑے نکات ہیں فرمایا ان سارے ستاروں کا کٹھا ذکر کر دیا فرمایا ہاں لوگو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آسمانِ نبوت و رسالت پر رسول آسمانِ نبوت و رسالت پر ہدایت انسانی کا ستارہ بن کر چمکا ستارہ بن کر چمکا تو ان سارے ستاروں کا ذکر کٹھا کر دیا کٹھا کر دیا اور ادبار نجوم اس وجہ سے کہا کہ آدم آئے چمکے اور ڈوب گئے نو آئے چمکے اور ڈوب گئے ابراہیم آئے چمکے اور ڈوب گئے زمانہِ نبوت و رسالت ختم ہو گیا وہ ستارے چمکتے رہے اور ساتھ ڈوبتے رہے فرمایا ان سب کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ نبوت زمانی تھی مکانی تھی وہ ستارے چمکے اور ڈوب گئے اب اس کی قسم اس وجہ سے اٹھائی یہ قسم ہے ستارہِ محمد کی یہ چمکا ہے مگر ڈوبے گا نہیں یہ چمکا ہے مگر قیامت تک ڈوبے گا نہیں قیامت تک نبوت رہے گی تو مصطفیٰ کی رسالت رہے گی تو مصطفیٰ قیامت تک کسی کی نبوت کی روشنی رہے گی انہیں کی رسالت کا فیضان رہے گا تو سب کا کٹھا ذکرِ دبار ان نجوم کے اندر کر دیا کہ چمکے اپنے اپنے وقت پر اور ڈوب گئے اس کا ذکر بھی جدا کیا اور قسم اٹھا کر کیا قسم ہے اس ستارہِ احمد کی جو شبِ مراج چمکا فرش پر بھی چمکا آسمانوں پر بھی چمکا میرے امام اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا کہ اس کائنات میں روشنی تو ہے ہی یا نورِ خدا کی ہے یا نورِ مصطفیٰ اس کے علاوہ تو کوئی روشنی نہیں ہے تو کہا جس کا بھی دل چمکا جس کو بھی معرفت کا نور ملا اللہ کا عرفان نصیب ہوا ہدایت کا نور نصیب ہوا اس کو اس ستارہِ احمد کا صدقہ نصیب ہوا تو اس قسم اٹھا کر کہا وَنَّجْمِ اِزَا وَمَا دَلَّهُ صَاحِقُم وَمَا غَوَا تمہارے ساتھی نہ رستہ بے بٹھ کے نہ ان کی نظر بہتی بلکہ وہ خدا کے حریمِ قبریہ کی طرف جا رہے تھے تو جب صدرت المنتحہ سے آگے حضور تشریف لے کر گئے تو فرماتے ہیں رف رف نامی ایک تختہ آیا کیا نام تھا رف رف اس پر بیٹھ کر میں نے صدرت المنتحہ سے آگے کا سفر کی اور ایک مقام آیا جہاں رف رف بھی رک گیا وہ بھی رک گیا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا یہ میرا میرا یہاں تک جو ہے وہ آخری پوائنٹ تھا حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں اجنبیت محسوس ہوئی کہ پتہ نہیں اس سے آگے کا سفر کس طرح تیع ہوگا تو فرماتے ہیں کہ وہاں آواز آئی مجھے کف یا محمد اِنَّا رَبَّكَ يُسَلِّي عَلَي میرے حبیب اب تُو رک جا اب خود تیرا رب تجھے لینے کے لیے فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ کی اسما کے پردے تھے کوئی اللہ کی سماعت کا پردہ کوئی بسہارت کا پردہ رحیمیت کا پردہ کریمیت کا پردہ رحمانیت کا پردہ اللہ کی صفاتی پردے تھے تو نوری نور تھا نوری نور تو یہ خیال آیا کہ کیسے سمردہ کروں تو کہا کہ میرے حبیب اب تُو رک جا اور یہ جو آواز آئی ہے نا خدا کی طرف سے آواز آئی حضور فرماتے ہیں یہ صدیقی اکبر کے نہجے میں آئی کہ جس سے میرا محبوب معنوس ہے معنوس ہے اس آواز کے ساتھ پھر ہو پھر حضور رک گئے تو قرآن مجید کہتا ہے سمہ دنہ پھر وہ قریب ہوا سمہ دنہ پھر وہ قریب ہوا پھر وہ اور قریب ہوا سمہ دنہ فَتَدَ اللَّهُ فَقَانَ قَعْبَ قَوْ سَعِنِ اَوْ عَدْنَا اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا کہ جتنی دو کمانے یہ کمان کی شیف ہوتی تھی جتنی دو کمانے آپس میں ملتی ہیں اتنا قریب ہوا قَعْبَ قَوْ سَعِنِ اتنا قریب ہوا یہ ہمارے سمجھانے کے لیے بات کی قرآن نے اس سے اگلی بات کی اوْ عَدْنَا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا وہ کتنا قریب ہوا گولڑا شریف کے شہن شاہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کوئی مثل نہیں دھولن دی چپ کر میرے علیہ تھے جانیوں بولن دی انسانی عقل اور شعور کا پیمانہ وہاں ٹوٹ جاتا فہم اور سوچ کے سوتے خوش ہو جاتے ہیں کوئی وہ کتنا جرگ ہوا بس ایک ہی بات ہے گولے شاہ نے کہا دا اہد احمد وچ ایک میم مروڑی دا اہد احمد وچ ایک میم مروڑی دا وہاں اہد تھا آلف خادال اور یہ احمد تھا کہا یہ بندگی کا پردہ تھا میم کا جو پردہ ہے نا یہ بندگی کا پردہ تھا کہ وہ خالق ہے اور مصطفیٰ مخلوق ہے وہ معبود ہے اور حضور عبد ہے وہ مطلوب ہے اور حضور طالب ہے وہ مسجود ہے حضور ساجد ہے حضور اللہ کے طالب ہے وہ محبوب ہے حضور محب ہے اللہ پاک نے اس مقام پر حضور کو اپنا اتنا قرب عطا فرما اور عدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نے فرما رائی تو ربی فی اکسان سورت میں نے اپنے رب کو دیکھا اور بڑی سونی سورت میں دیکھا اپنے رب کو بہت خوبصورت میں دیکھا بس اچھا اب جنہوں نے انکار کیا روح اتباری تعالیٰ کا انکار کیا تو وہ یہی کہتے رہے کہ نہیں حضور نے فرمایا کہ میں نے رب کو کیسے دے سکتا تھا وہ نور تھا اب دیکھئے حضور سارے نبی جو ہیں اللہ کی صفات کے مظہر ہے اور حضور ذات خدا کے مظہر ہے فرشتے فرشتے اللہ کی اسما کے مظہر ہے اور انبیاء اللہ کی صفات کے مظہر ہے اور حضور ذات خدا کے مظہر ہے یہ جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے نا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ وہ آگے سے پتا ہے کیا کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے موسیٰ پہلے رب دکھا رب دکھا اور پھر ایمان لائیں گے بار بار تقاضہ کرتے ہیں کہ جس رب پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہو وہ رب ہمیں دیکھے تو صحیح نا آج کا جو ایتھیسٹ ہے نا ایتھیسٹ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا کوئی مذہب نہیں ہے آج یہ ایک نیا فتنہ ہے امت کے اندر بھی اور مغربی دنیا عیسائیت بھی اس کو فیس کر رہی ہے یہودیت بھی کر رہی ہے کہ لوگ ایتھیسٹ ہیں کہ we don't have any religion we don't believe in God we don't believe in day of judgment ہمیں کوئی آخرت نہیں کوئی خدا نہیں کوئی رسول نہیں کوئی کتاب نہیں ایتھیسٹ دہریے قسم کے لوگ وہ کہ اس پر ایمان کس طرح لائیں کہ جو ہائی غیب جبکہ ایمان کی بنیاد ہی ایمان بالغیب پر ہے بالغیب پر ہے آپ نے دیکھ لیا تو پھر کیا کمال ہوا ون دیکھے مانا ون دیکھے مانا اور مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار کر کے لئے وہ ایک شخص کے ساتھ رسول اللہ کا سعودہ ہوا بددو کے ساتھ تو حضور نے فرمایا یہاں ٹھہرو اور میں پیسے لے آؤں گا حضور تشریف لے گئے تو کسی نے بڑی آفر کر دی یہ بات یاد رکھو درمیان میں اگر کسی کا سعودہ ہو جائے تو کاؤنٹر آفر کرنا یہ حرام ہے وہ لو کیا ہے حرام ہے آج ہم نے مذہب کو ایک خاص خانے میں رکھ لیا ہے اور ہمارے معاملات بلکل دین سے براک سکتا ہے آج جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے آج جو مسلمان مبارک میں یہاں سلاب آیا میں کہا ہی کیا وجہ ہے دو وجوہات ہیں بڑی بڑی میں اس کی طرف آتا ہوں دوبارہ اس بات کی طرف دو بڑی بڑی مجوہات ہیں کہ ہماری داڑی ٹھوپی نماز روزہ اس چار دیواری کے اندر تھا گئے باہر کا نظام قرآن سے نہیں رہتے حضور کی صیرت سے نہیں رہتے دین سے نہیں رہتے عیسائیوں کے ہاں یہ ہے کہ سنڈے سروس رہ گئی ہے کہ سنڈے کے دن اتوار کے دن جاؤ اور ٹلی جاں کھٹکاؤ اور جا کر کنفیس کرو کہ ہم نے جو ہے یہ یہ گناہ کیئے تھے اور ان کا تصور ہے پاک ہو گیا مسلمانوں کے ہاں فرائیڈے سروس رہ گئے آپ کو فجر کی نماز میں کتنے بندے نظر آتے ہیں اثر پر کتنے بندے نظر آتے ہیں تو یہ جمعہ پر کہاں سے آ جاتے ہیں یہ معاملات ہیں کہ خدا کے ساتھ غداری اور خدا کی نافرمانی کا نتیجہ یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ جو سلاب آتے ہیں یہ جو کمر طور میں گائیاں آتی ہیں یہ جو ظالم حکمران مسلط ہیں یہ ہمارے اپنے عمال کا نتیجہ ہے مدینہ طیبہ کے گورنر تھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اس دور میں بادل گرجے بہت زیادہ بادل گرجے تو خلیفہ تھا سلمان بن عبدالملک اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بلایا فرمایا کہ میں ڈھر گیا ہوں بڑے زور کے آج بادل گرجے ہیں بجلی کڑکی ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ بارش تو رحمت ہوتی ہے بارش کیا ہوتی ہے رحمت ہوتی ہے اگر رحمت کی بارش آئی ہے اور بادل جو ہے وہ گرجے ہیں بجلی کڑکی ہیں تو تیری یہ آلت ہو گئی ہے اگر عذاب کے بادل گرجے اور بجلی کڑکے تو پھر تیری کیا آلت ہو گیا پھر تیری کیا آلت ہو گیا تو اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ یہ ایک ہزار ایک لاک ایک لاک درم لے جائیں اور جا کر غریبوں میں تقسیم کریں کہ تاکہ میری کیفیت بدلے میری برشانی دور ہو میری طبیعت کے اندر فرہت آئے میں کمفرٹ زون کے اندر آسکھوں آپ نے فرمایا میں تجھے اس سے بھی بڑی بات نہ بتاؤں اس نے کہا بھولیے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے تیرے وزیروں اور مشیروں نے لوگوں کی جدادوں پر قبضے کر رکھے لوگوں کا نہاق مال غصب کر رکھا ہے تم اگر وہ کام کرو تاکہ تمہاری دنیا قبر اور حشر بہتر ہو سکے تو اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز تمہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ تُو نے میری توجہ اس جانم جو ہے مبزور کروایا آج ہمارا حال کیا ہے بندہ نمازی ہے دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اٹھارہ آج کیے ہوئے ہیں لیکن دوسرے کو راستہ نہیں دینا داری لبنکی رکھی ہوئی ہے تبلیغ پہ جا رہا ہے لیکن اس کا بھی حق مارا ہے اس کا بیٹیوں کو جو ہے وراست میں عیسائی نہیں دینا صرف بیٹوں کے عیسائی دینا یہ صرف جزوی دین ہے ہمارے پاس اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ حالت کی ہوگا جب تک جزوی دین اس کو چھوڑ کر کلی دین کو ہم اختیار نہ کریں گے دوسری وجہ اس سارے عذابوں کی کیا ہے دوسری وجہ بے حیائی ہے حضور علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی کہ جب تیرے اندر حیاء ختم ہو جائے تو جو کچھ مرضی کر تو حضور نے فرمایا پہلے نبیوں اور رسولوں کے جو کتابیں اتری ان میں بھی یہ میسے تھا جب تیرے اندر حیاء ختم ہو جائے اب ایک بے حیائی کا سلاب آیا ہوا ہے ہر بچے اور بچی کے ہاتھ میں فون ہے جو کچھ مرضی کرتے رہے ہیں ہم نے نیو یارک کے اندر پچھلے دنوں ایک پرکشاب کی میں نے کہا کہ یہ جو اڈکشن ٹو ڈسٹریکشن ہے کہ بندہ تھوڑی دیر کے بعد یہ میسج آ رہا ہے پھر یہ نوٹیفکیشن آ رہا ہے پھر یہ آ رہا ہے یہ دماغ کی نروز کو بھی ڈیمج کر رہا ہے یہ انسان کی روحانیت کو بھی ڈاؤن کر رہا ہے یہ انسان کا جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو بھی برباد کر رہا ہے اور میں نے انہیں کہا ریسرچ یہ بتاتی ہے ریسرچ یہ بتاتی ہے جس وقت بندہ اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اس کو ڈسٹریکشن کہتے ہیں توجہ ہٹ جاتی ہے تو اٹیکس ٹونٹی ون منٹ ٹو ری فوکس آن سٹڈی آر پراجیکٹ اکیس منٹ لگتے ہیں کہ دوبارہ اس کام جو آپ کر رہے تھے اس کے بعد پوری توجہ حاصل کرنے کے لیے اکیس منٹ آپ پچھائیے تو دو تین گھنٹے تو رزانہ اس پر ہمارے ضائع ہو جاتی ہیں وہ اگلے دن میں نے فون کھولا اور ٹھیک ہے دو چار آدھا گھنٹہ فوراں نے پوسٹ آئی اس کے اوپر پوسٹ آئی ایک خاتون عالمہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے بندے یسکرون اللہ قیاما وقعودا وعلاجنوبہ وہ کھڑے ہوں تب بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں وہ بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ لیٹے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کھڑا ہو تب بھی خدا کا ذکر کرے بیٹھا ہو تب بھی خدا کا ذکر کرے لیٹا ہو تب بھی خدا کا ذکر کریں اس خاتون عالمہ نے لکھا تھا آج ہماری نسل کی حالت یہ ہے یہ کھڑی ہے تب بھی فون دیکھ رہی ہے یہ بیٹھی ہے تب بھی فون دیکھ رہی ہے یہ لیٹی ہے تب بھی فون دیکھ رہی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ ہے تو اپنے معاملات کو بتر کرنے کی حضور نے فرمایا کہ میں گھر سے پیسے لیا ہوں اور کاؤنٹر آفر آ گئی اور اس شخص نے انکار کر دیا حضور نے فرمایا میرا تیرے ساتھ ابھی سودا ہوا ہے تو اس نے کہا جی سودا تو نہیں ہوا آپ نے فرمایا سودا ہوا تھا اس نے کہا جب ہوا ہے تو گواہ پیش کریں اب جب بات پڑی تو اور لوگ بھی آ گئے گواہ پیش کریں اتفاق کیسا ہے جب سودا ہوا کوئی گواہ کوئی نہیں تھا اور جب یہ گفتگو ہو رہی تھی لوگ کٹھے ہوئے تو حضور کے ایک صحابی حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ بھی آ گئے انہوں نے آ کر کہا بدو میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا کا تیرے ساتھ سودا ہوا نوچہ بولو نا اب جب دس بندوں کی مجودگی میں اس نے کہا گواہ پیش کریں گواہی آ گئی تو مجبور ہو گیا پابند ہو گیا سودے کی تکمیل ہوئی حضور گھر تشریف لائے بعد ازہ مسجد میں صحابہ اکرام کی مجودگی میں حضور نے حزیمہ کو بلایا فرمایہ حزیمہ ایک بات تو بتا کہ تُو وہاں مجود نہیں تھا تُو نے گواہی کس بات کی دی ہے اب ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اور ایمان بالغیب اس کی طاقت دیکھو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ارشاد فرما رہے تھے اس بدو کو کہ میرا تیرے ساتھ سودا ہوا ہے تو میرا دل گواہی دے رہا تھا میرے نبی سچے ہیں میرے نبی سچے ہیں تو میں نے تو آپ کی زبان پر سے سن کر اپنے کانوں سے سن کر گواہی دے دی رہی ہے اگلی بات انہیں کی یا رسول اللہ یہ تو اس کا سودا ہے ہم نے تو رب کو مانا ہے تو محمد سے سن کے مانا ہے ہم نے تو اس سے بڑی باتیں مانی آسمانی خبریں آپ دیتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم تو اللہ پر ایمان لیا یہ رب کو دیکھا نہیں ہے تو یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ایمان نہیں لائیں گے جب تک رب دکھانا دے موسیٰ نے کہا میں خود تڑبتا رہا ہوں اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا اور پھر جب بار بار اسرار کیا کلیم اللہ نے تو پیغام آیا موسیٰ میں تو دکھا دیتا ہوں تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے جب اسرار بڑھا نا تو کہا آپ نے صفاتی حسن بولو کونسا صفاتی حسن کے کروڑوے حصے کی ایک تجلی دور پہار پر خیفتا ہوں اس تجلی کا اکس اور ریفلیکشن پیرے اوپر پڑے گا اگر اس تجلی کے اکس کو برداشت کر گیا تو اگلا سفر بھی کریں گے اگر اس کو برداشت نہ کر سکا تو موسیٰ میرا دیدار کرنا دا دور کی بار یہ تو امتی ہو کر تقاضے کر رہے ہیں نا کہ خدا دکھا دیں تو موسیٰ نے کہا چلو اتنا جلوہ تو دیکھیں تو قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جب اللہ نے اپنے صفاتی حسن کے کروڑوے حصے کی تجلی اس دور پہاڑ پر پھینکی قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرْ اور اس کا اکس حضرت موسیٰ پر پڑھا اور حضرت موسیٰ اس کے اکسے پر ہوش ہو کر وَخَرْنَا موسیٰ سائے کا چالیس راتیں بھی ہوش رہے چالیس راتیں جب ہوش آیا تو کہا اِنِّي تُبْ تُوِلَئِ مالک میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں لیکن یہ تو بتا میں تو نہیں دیکھ سکا کوئی ایسا بھی ہے جو تجھے دیکھ سکے گا فرمایا ہاں موسیٰ مجھے نہ تُو دیکھے نہ چشمِ امبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو فقط نکاہے مصطفیٰ دیکھے تو فرمایا مجھے نہ تُو دیکھ سکتا ہے نہ چشمِ امبیاء دیکھ سکتی ہے مجھے دیکھ سکتی ہے تو صرف نگاہِ مصطفیٰ دیکھ سکتی ہے اچھا بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ ہم چشتیوں کے وہ تاجدار ہے مجھے پہلی حاضری چودری نادرخان صاحب ان کی معاییت میں بابا جی حاضر بابا چشتی رحمت اللہ تعالیٰ بھی عیادتے ہم تینوں مل کر وہاں گئے کیونکہ چودری صاحب کی وہاں جو کمپنی ہے پیر صاحب نے بابا فرید کن شکر کے نام پر کمپنی کا نام رکھا ہوا ہے تو بابا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے انہوں نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے دیدار کی طلب کی اور تاب نہ لاسکے اور بھی ہوش ہو کر گر گئے اور مصطفیٰ سم نے بیٹھ کر خدا کے جلووں کا دیدار کرتے رہے دیدار کرتے رہے اور کعبہ کا حسین کی قربتوں پر دیدار کرتے رہے وجہ کیا ہے تو یہ کوئی درویشی ایسی بات کر سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا وجہ دو وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تو کہا رب آرینی اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا ادھر سے جواب آیا لن ترانی تُو دیکھنے کے قابل نہیں ہے دیکھ نہیں سکتا یہ پھر اسرار کرتے قلیم اللہ تھے باتیں تو سنتے اللہ وقلم اللہ موسیٰ تقلیمہ پہاڑ کے پیچھے سے اللہ کی آواز آتی کسی محب اور عاشق سے پوچھو کہ محبوب کی آواز سننے کی لذت کا عالم کیا تو جب ساری آوازوں کے خالق کی آپ کچھے آفر صاحب کاری صاحب کی آواز سنے سبحان اللہ کیا خوبصورت آواز اس آواز کے خالق کی آواز کی خوبصورتی اور مٹھاس اور لذت کا عالم کیا ہوگا تو آواز سنتے تھے تو طلب پیدا ہوتی کہ جس کی آواز کی لذت کا یعلم ہے اس کے ددار کی لذت کا عالم کیا ہوگا تو یہ بار قرآن مجید میں ایک بار آیا ہے احادیث میں آتا ہے کہ نو بار کہا نو بار ربی آرینی اللہ مجھے اپنے جلوہ دیکھا جواب آتا موسیٰ تو اس قابل نہیں ہے یہ پھر جب شوق بڑھتا آتشے شوق بڑھتی پھر کہتے نہیں میرا دل کرتا ہے بے حجاب اور بلا نکات تیرے حسن کا جلوہ دیکھوں تیرا جمالِ کبریاں دیکھوں تیرا حسنِ مترک دیکھوں جواب آتا تو دیکھنے کے قابل نہیں تو بابا صاحب نے لکھا جب ان کو میراج ہوا حضرتِ موسیٰ کو میراج ہوا تو رب جلال میں تھا جب مصطفیٰ کو ہوا تو رب جمال میں تھا حضور کے لیے انتظار کر رہا تھا سراپہ انتظار کے اور فرشتوں کی جیفتی لگا رکھی تھی کہ میرا محبوب آ رہا ہے کیا رہیت اور جبرائیل کو بے جاؤ کہ میرے مصطفیٰ کو لے کر رہا شہاں بوسا جو ہے وہ انتظار میں تھے کہ جلوہ جلک نصیب ہو اور وہاں رب انتظامات کر کے اپنے محبوب قرش پہ بولا رہا ہے تو وہاں جلال تھا یہاں جمال تھا اور دوسری وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ قلیم اللہ تھے مصطفیٰ حبیب اللہ حضور حبیب اللہ وہ قلیم اللہ تھے اللہ ان سے کلام کرتا تھا کلام کا شرف بخشا تھا ابراہیم کو خلط کا یہ خبو خلیل اللہ تھے وہ شرف بخشا تھا اسماعیل حبیح اللہ تھے وہ شرف بخشا تھا عیسیٰ روح اللہ تھے وہ شرف بخشا تھا مگر مصطفیٰ تو حبیب اللہ ہے اور قیامہ تک رہے اور جب اس صفاتی حسن کی تجلی پڑی بھی ہوش آئے ہوش آیا اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ تیس میل دور دس فرسخ ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے تیس میل دور رات کے ہندیرے میں کالے پتھر پر کوئی چمٹی جس کو ہم گیڑی کہتے ہیں وہ چل رہی ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ اس کو دیکھ لیتے تھے یہ اس نظر کی وہ صدق آلم آیا جس نے صفاتی حسن کی تجلی کا عکس دیکھا اور چشم مصطفیٰ کی کیفیت کیا ہوگی جس نے ذات خدا کو دیکھا اور سامنے بیٹھ کے دیکھا تو وہ نبی گمبد حضرہ سے ہمارا سلام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں ہماری شکریں حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے اور نیکوں کو دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں بدکاروں کو دیکھ کر حضور پریشان ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں کہ میرا عمتی ہو کر یہ کام کر رہا ہے میرا عمتی ہو کر یہ ان کاموں کے اندر پڑا ہوا ہے جو نمازی ہے جو باریش ہے جو نیکی کا کام کر رہا ہے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ یہ حضور کے وہ میں اگلے دن جو ہے وہ حضور پیر سید زائد صدیق شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عمر دراز عطا فرمائے واقعہ تو پہلے بھی کئی مرتبہ یہ پڑا ہے لیکن وری کی زبان سے سبتے وے اور بھی لذت آتے ہیں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا تو انہیں کہا کہ حضرت عالم ارواح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کو کہا کہ یہ جو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری وارث جو ہیں وہ علماء ہیں اور میری امت کے علماء ربانیین بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں تو یہ آپ نے کیوں فرمایا آپ نے فرمایا کیونکہ میری امت کے علماء کو اور اولیاء کو اللہ نے وہ مقام اطاف فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی یعنی ان کو یہ شرف بخشہ حضور کی غلامی کا سکتا کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح تو کہا کہ اپنی امت کا کوئی عالم پیش تو کرے میرے سامنے پیش کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد الغزالی کو پیش کرتا ہوں امام غزالی کو پیش کیا جب پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو نام کیا ہے آپ کا تو انہیں کہا جی میرا نام یہ ہے میرے ابا جی کا نام یہ ہے میرے دادا جی کا نام یہ ہے میرے پردادا جی کا نام یہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کا نام پوچھا ہے آپ کے با جی اور دادا جی کا نام تو نہیں پوچھا تو امام غزالی نے کہا اللہ نے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ ماں تل کا بھی یمین کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے دائیں آتھ میں کیا ہے تو اسی ایک پوری لسدہ سڑی اسی ہے میرا ڈنڈہ ہے میں اتنا بکریاں بھی چکانا میں اتنا پتے بھی چاڑنا میں کدھے کدھے نہ اتنا ٹیک لگا کے دے رام بھی کر لینا تو سیرتے اللہ دے سوال دے تے کچھ پانچھے جواب دے سڑے 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 تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام غزالی کو کہ جو تُو نے یہ بات کی ہے نا تو اب میں مصطفیٰ کے اس فرمان کا معنی سمجھ گیا ہوں کہ میری امت کے علماء ربانیین بنی اسرائیل کے انبیاء یہ مقام حضور کا صدقہ ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاسمیں فیضان ہیں حضور کی نبوت کا فیضان امت کو نصیب ہوتا ہے تو میں ارجک کر رہا تھا کہ یہ بابا فرید بن شکر نے کہا ایک تو یہ جلال اور جمال کی بات تو اس نگاہ کی تیزی کا یعنی آگیا اور مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا اور سامنے بیٹھ کا دیکھا اب میں اختتام کی طرف لاتے ہوئے بات پس کروں گا یہ جو ہم اتحیات بیٹھتے ہیں تو پہلے جب ملاقات ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمیا السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی تجھ پر سلام ہو بولو سارے اے نبی تجھ پر اے نبی تجھ پر سب کی آواز آئے اونچی اے نبی تجھ پر آپ نماز میں یہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز کے بعد جو آپ صلاة و سلام پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یہ کہاں سے آگیا اور سلام پہنچتا کس طرح ہے پہنچتا کس طرح ہے نہ دانو اگر نماز کے اندر کا پہنچ جاتا ہے دوبار کا دیو نہیں پہنچتا اور میں ایک مرتبہ حضور زیال امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں بیٹھا تھا اور آپ نے امام غزالی کی احیال علوم کے اندر وہ عبارت دکھائی آپ نے اس کو انڈر لائن کیا ہوا تھا کہ امتی جب ایوہن سلام علیکہ ایوہن نبیوں پر پہنچیں تو تصور کریں کہ میں مصطفیٰ کو سلام پیش کر رہا ہوں حضور میرا سلام سن رہے اور کئی عاشق لوگ ایسے گزرے ہیں جب یہاں پہنچتے ہیں سلام کرتے ہیں نماز میں رکھ جاتے ہیں جب تک جواب نہیں آتا نماز مکمل ہی نہیں تھی علامہ اقبال نے کہا تھا یا رسول اللہ شوق تیرا کرنا ہو میری نماز کا امام شوق تیرا کرنا ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب ہے میرا سجود بھی ہجاب ہے تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ بولو سارے ایوہ النبی بولو سارے اے نبی تجھ پر بولو سارے اے نبی تجھ پر اچھا جواب میں حضور نے نہیں فرمایا وَاَلَيْكَ السَّلَام اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کی وَاَلَيْكَ السَّلَام اللہ تجھ پر بھی سلام ہو نہیں کیونکہ اللہ خود سلام ہے بولو سارے اللہ خود سلام ہے ایک درویش ان کو میں جانتا ہوں انہیں افاظت کا یہ وظیفہ اور بہت ساری جسمانی بیماریوں کا یہ وظیفہ دے رکھا کال بھی میں انہوں کے پاس پا انہیں کہا جو آدمی یا سلام یا مؤمن یا اللہ سلام کے اندر سلامتی اور پروٹیکشن ہے سیکیورٹی ہے یا مؤمن افاظت ہے اور یا اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے جو یہ پڑھتا رہتا ہے یا سلام یا مؤمن یا اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کی افاظت بھی فرماتا ہے بیماریوں سے بھی دشمن سے بھی آسد سے کیونکہ اللہ خود سلام ہے تو حضور نے جوابا نہیں کہا وعلیق السلام اللہ تجھ پر بھی سلام ہو نہیں حضور نے جوابا نرس کی السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ صالحین سلام ہو ہم سب پر مجھا بولو نا سارے سلام ہو ہم سب پر وعلیٰ عباد اللہ صالحین اللہ کے سارے نیک بندوں پر سلام ہو اس میں بھی ایک نکتہ ہے کہ سلام ہم پر ہو اور نیک بندوں پر جب اور واو عطف کیا گئی وہ آئرت کو واضح کرتی ہے کہ سارے نیک بندوں پر بھی سلام ہو تو حضور یہ ارز کرتے السلام علیہ وعلیٰ عباد اللہ صالحین فرمایا کہ نہیں میں جمع اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیکوں پر ان کی نیکی کی وجہ سے سلام گناہ گاروں پر محمد کی رحمت کی وجہ سے سلام السلام علیہ وعلیٰ عباد اللہ صالحین اور وہاں اللہ تعالی نے پوچھا میرے حبیب کیا توفہ لائے ارز کی ایک ہاتھ میں گناہ گاروں کی ناکس اپنے عبادت گزاروں کی نیکوکاروں کی ناکس عبادتی اور نیکیاں اور دوسرے ہاتھ میں گناہ گاروں کے گناہ لے کر آیا ہو اللہ نے یہ اس وجہ سے میں نے کہا یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے اللہ نے فرمایا گناہ گاروں کے گناہ بھی معاف کیے اور نیکوکاروں کی نیکیاں بھی قبول فرما نہیں اور یہ واپسی پر نمازوں کا توفہ دیا جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے پچاس نمازیں دی اور حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پر تھے کہا کیا توفہ بلا کہا جی پچاس نمازیں کہا یہ پڑنے والے نہیں ہیں سستی کریں گے غفلت کریں گے اللہ سے عرض کریں ذرا کمی کریں اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دی پھر آئے پھر کہا اب اس میں کئی حکمتیں ہیں پورا اس پر ایک بیان ہو سکتا ہے لیکن موٹی حکمت یہ ہے کہ اللہ بھی چاہتا تھا میرا محبوب جاتا ہوا بھی دیکھوں تو آتا ہوا بھی دیکھوں اللہ خود بھی یہ چاہتا تھا کہ میرا محبوب جائے اور پھر پلٹ کر آئے اور پھر مجھ سے بندگی کی طرح ہاست کرے اور میں اپنے محبوب کی سفارش کو قبول کروں اور قبول کر کے نمازیں کم کروں اور میرا محبوب پھر خوش ہو جائے نو بار ہر مرتبہ پانچ نمازیں کم کی تو نو کو پانچ سو ضرب دے تو کتنی بڑھتی ہیں پینٹالیس نمازیں مات اور دوسری وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نو مرتبہ کہا تھا ربی آرینی ربی آرینی اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا مجھے دکھا نو مرتبہ کہا تھا دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن شبِ مراج میں اپنے محبوب کو پچاس نمازیں دوں گا تو تخفیر کی درہاست کرنا ہر مرتبہ میرا محبوب میرے جلوے کو دیکھ کر آ رہا ہوگا تو ان آنکھوں کا دیدار کر لینا جو خدا کا بلا حجاب دیدار کر کے آ رہی جن آنکھیاں دل بر دٹھا وہ آنکھیاں تک لیں گے جن آنکھیاں دل بر دٹھا وہ آنکھیاں تک لیں گے خدا کے جلووں کو اب نگاہوں میں سمو کر کے مصطفیٰ آ رہے ہوگے ان آنکھوں کا دیدار کر لینا اور جب کہا پچھا پانچ رہ گئے تو کہا اس پر بھی ان کی خواہش تھی لیکن حضور نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں میری امت کے لوگ اس پر میں قبول کر لینا چاہتا اور تخفیف نہیں کروانا چاہتا کہ میری امت کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں دن میں پانچ مرتبہ ضرور حاضری پیش کیا کریں تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا میرے محبوب تو نے کہا ہے یہ پانچ رکھنی ہے ان کے لیے تو میں وعدہ کرتا ہوں جو ایک نماز پڑھے گا میں دس کا سواب عطا پر تو جو پانچ پڑھے گا سواب پچاس کا کھولو سواب ایک دیارے پڑھ کے پانچ دیارے چھوٹی کر لانے وہ پنجاب پوری یا ہوگی میں امریکہ دے چک بندن واقعہ وہی جڑا ہے وہ تین جمعہ نہ نہ پڑھئی ہے تین جمعہ تے مور لاک جاندی یہ منافقت دی حدیث پاک دے جڑا بندہ لگا تیار بغیر شریع ذرکتے ترہ جمعہ چھڑ دے مور لاک جاندی یہ اپکہ منافق ہے وہ کہاں دا جی میں دو چھڑ کے تریجہ پڑھ دے میں کہاں اللہ انہیں دوکھا دے رہے ہیں اللہ انہیں دوکھا دے یعنی کوئی عذر ہو تو وہ تو یہ توفہ حضور لے کر آئے ہیں اور ہمیں چاہیے اس توفے کی قدر کریں تو ہم سب نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اے جڑی سایڑی دروہ آواز کوئی نہیں آئی تو اسی بھی بولو انشاءاللہ اگر رہ جائے نماز تو اللہ نے قضاء کا نظام رکھا قضاء کا نظام رکھا لیکن جس کی نیت ہی نہ ہو ارادہ ہی نہ ہو تو اس کو کیا ملے گا تو آپ سب نے یہ نیت کی کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں گے انشاءاللہ سابر اونچا بولو انشاءاللہ ہم لکبہ حلال کھائیں گے ہم ماں باپ کا عدب کریں گے اگر ماں باپ دنیا سے چلے گے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں گے ہم اپنے بائیوں اور بہنوں کے ساتھ اچھا رشتہ اور اچھا تعلق رکھیں گے جس کا حق غصب کیا ہے یا قبضہ کیا ہے اس کا واپس کریں گے اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی روح کے مطابق اور تعلیمات کی مطابق زندگی بسر کرنے کی تفیق عطا فرمائے وَمَعَ عَلَيْنَا إِلَّا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی